مریکوٹ لے آپ کا یوٹیوب چننیل میں سوا گیا تھے پیارے بچوں اور عدد شدک اپنے سبھی ساتھیوں کو کہیں جڑیں اور کوشش کریں ان کو جڑنے کا سبھی بچے اپنے ساتھیوں کو لنک شیئر کریں اور عدد شدک جڑنے کے لئے اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کہ کلاس شروع ہو گئی ہے اور پیارے بچوں کچھا بارہ کی کلاس آپ کی بورڈ جاملیشن ہونا ہے اس میں بورڈ کے لئے سچید رہنا چاہیے اور پرچھائیں بھی آپ کی قریب آ رہے ہیں اس لئے کوشش کریں جلدی سے جلدی چھوڑنے کا پیاس کریں اور جو بھی بتایا جائے اس کو منن کریں چنٹن کریں اسی سے آپ کی سشتہ اور مہامتہ ہوگی آئیے پیارے بچوں آج آپ کو جو کچھ خاص باتیں بتانا ہے اس پر ہم آپ کو پرکاس دلنے کچھ بندوں کو آپ کو امپارٹنٹ جانکاری دینا ہے اور کچھ امپارٹنٹ آپ کو نسی سی کے بارے میں بھی لاٹ ڈاؤن جو چل رہا ہے یہ کورونا مہاماری جو چل رہی ہے اس سمند میں کچھ بھی کھلنے کی سمند میں کیا بیچار ہیں سارکار کے اس پر بھی آپ سے چرچہ کرنی ہے دیکھیں تو سب ہی بچے جوڑ گئے ہیں آدھی چردی کے اپنے سبھی ساتھیوں کو لنک چیئر کر دیں اور آج آپ کا جو امپارٹنٹ پارٹ رکھا کیا ہے وہ ہے سچدانند ہیرانند ماتسین اگیتی کا ان کے سمند میں اور ان سے پر جو آدھارت آپ کا پارٹ ہے دیکھیں انہوں پر پوروہ لکھا ہے یا سنہلے سیوال لکھا ہے بہت اچھے ان کی رشنہ ہے کیا ان کے بیچار ہیں اور اس سے آپ کو کیا سیتھ ملے گی اس پر بھی ہم آپ کو پرکاس دالیں گے اور آپ کو پتائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے سبھی چھاتر جتنے بھی جڑ چکے ہیں ہمیں یہ بتا دیں کہ آواز ہماری آپ تک پہنچ رہے کی نہیں یادی آواز آ رہی ہے اور ویڈیو دکھ رہے ہیں تو آپ اوکے بھیج دیں اور یادی کوئی پرابلم ہے تو آواز سے اس کے لئے ہم سنسودھن کریں گے آواز یادی ہماری آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آپ اوکے بھیج دیجئے گا ہمارے شات میں آواز یادی آپ تک ہماری پہنچ رہے ہیں تو سبھی بچے ہمیں اوکے بھیج دیں بہت اچھے دیویا گپتا جی کیا میری آواز نہیں آ رہی سبانہ کھان جی آواز نہیں آ رہی کیا مکیش کمار جی ہماری آواز اور ویڈیو آت تک پہنچ رہے کی نہیں یہ دیار ہے تو آپ اوکے بھیج دیں آواز ہماری بہت اچھے ہماری آواز آت تک پہنچ رہی تو اوکے جرور بھیج دیجئے گا دیارے بچوں چلی ہمارے بیچ بھی دیکھیں دیویا گپتا جی پہلے ستھان پیائیں بھی سواغر تھے آپ کا گوڑ مرنگ ہشوانہ کھان جی گوڑ مرنگ آپ کو بھی مکیش کمار جی گوڑ مرنگ آپ کو بھی اور دیکھیں ہمارے ساتھ میں سری کانت نے یہ ساستک راجپوڑ جی بھی جڑے ہوئے ہیں گوڑ مرنگ آپ کو بھی مکیش کمار جی گوڑ مرنگ آپ کو بھی اور کافی بچوں نے آپ نے اوکے بھیج دیا ہے ہمارے پاس دھیان یہ دیارہ رام ورما جی بھی جوڑ چکے ہیں گوڑ مرنگ آپ کو بھی بہت اور دھنیوات سبھی کو اور سبھی بچوں کا سواغت ہے آج کے سیوٹیوب چینل پر پہلے آپ نے سبھی شاتھیوں کو آپ لنک جدور شیئر کر دیں گے ان کو جوڑ لیں تاکہ وہ آپ کو پٹھن پٹھن میں کہیں بیو دھان نہ ڈالیں آئیے سب سے پہلے آپ کو سنچھے بہت جلدی جلدی آپ کو بتائیں گی کہ ویدیالے کھلنے کے سنکیت مل گئے ہیں کورونا مہماری سے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے بچاؤ کو اپناتے ہوئے اور جو سرکشہ کے اپاہ ہیں ان کو اپناتے ہوئے ویدیالے پندرہ تاریخ سے کھلنے کے پورے کے پورے رجھان ہیں پندرہ تاریخ سے ویدیالے کھل سکتے ہیں اور تیس پرسنٹ بچے ویدیالے پلائے جائیں گے اور آپ کو آنے کے لئے جو بات نہیں کیا جائے گا آپ کے ماتا پتہ کی پورا شہمتی کے اپرانتے ہی آپ کو ویدیالے آنے کی انمتی ہوگی پہلے ماتا پتہ سے انمتی لینے پڑے گی ان سے شہمتی پرانتے لے ریجئے گا اس کو ویدیالے میں جمع کریے گا تب آپ ویدیالے آئیں گے اور جو بھی آپ کی سمسیہ ہیں کٹھنائی ہے تو آپ اپنے سبجیکٹ ادھیا پاک سے مل سکتے ہیں اور ان سے اس کٹھنائی کا نواران کریں ایک کلاس میں ایک دن میں تیس بچے سے زیادہ آنمتی نہیں ہوگی کچھ ایسی گائیڈ لائن بنائی گئی ہے اور پندرہ تاریخ سے آپ کی کلاس شروع ہو جائیں گی ویدیالے کھل جائیں گے لیکن اس کے پہلے جو سمیں بیٹ چکا ہے اس کو پڑھائی اپنی سمسیت رکھیں جو بچے اسکالرشف کے فارم بھرنا چاہتے تھے ان کے لئے خوشکبری ہے کہ اکتیس اکٹوبر تک وہ فارم بھر سکتے ہیں اپنا سممیٹ کر سکتے ہیں آن لائن کرا سکتے ہیں اور ویدیالے میں جو بچے نسی سی لینا چاہتے ہیں تو دیکھیں نسی سی بھی آج کے اس بیروزکاری میں کہیں نہ کہیں آپ کو جیسے کانڈکٹر بننے کے لئے ہے پولیش ہے آرمی ہے اس میں بھرتی کے لئے آوشتہ کہیں نسی سی والوں کو چھوٹ ملتی ہے تو نسی سی آپ لے لیجے گا جو بچے سائنس آٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں مالو نیٹ کی تیاری ڈاکٹری کے چھتر میں کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ کے لئے ایک پرسنٹ کوٹا نسی سی کے ویدیارتیوں کے لئے سنشت کیا گیا ہے تو جو بچے نسی سی لے لیتے ہیں اور نیٹ کی پرکشا میں بیٹھتے ہیں تو ان کو آسان تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے اور ان کو ویٹیج مل جاتا ہے تو سفل ہو جاتے ہیں اس لئے نسی سی بھی آپ کو اکٹوبر پندر اکٹوبر کے بعد پھام بھر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ہم کیا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ میں فیسکل ٹیسٹ ہوگا آپ کا اور آپ کا آئیڈنٹی کارڈ اور آدھار کارڈ اور تسبارہ فوٹو آپ کے پتا جی کی طرف سے یا ماتا جی کی طرف سے سہمتی یہ لکھوا کر کے آپ کو لانا ہوگا اور آپ کے ہائی سکول یا میکشیٹ جو بھی آپ کے پاس سچی گھٹا اس کے میکشیٹ کی فوٹو کپی یہ بھی لگی تو آئیے اب یہ جانکاری آپ کو دی گئی ہے آئیے ہمارے ساتھ دیکھے گا دیرام جی بھی جو جکے ہیں بہت اچھا گوڈ مرننگ آپ کو بھی اور آئیے پیارے بچوں آپ سچی دانند ہیرانند وادشا نکے دیکھیں پورا نام کبھی کبھی آپ سے پیوش لیا جاتا ہے ایک ایک نمبر کے پرشنوں میں اگے جی کا پورا نام بتائیے تو اگے جی کا پورا نام آپ کیا بتاتے ہیں ان کا نام لکھ کر کے بھیجیں گے اگے جی کا پورا نام بتائیے تو آپ کیا لکھیں گے سچی دانند ہیرانند سچی دانند ان کا نام تھا ہیرانند ان کے پیتا جی کا نام تھا جی آپ پورا نام کیا لکھتے ہیں اب دو اکٹوبر تھا کل تو دو اکٹوبر کو آپ نے گاندھی جینتی راشتی پر آپ نے من دیکھتے ہیں مہند آس کرم چند گاندھی یا راشتر پیتا راشتر پیتا مہند داس کرم چند گاندھی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ باپو بھی کہتے ہیں پیار سے تو پیارے بچو مہند داس ان کا پورا نام تھا کرم چند ان کے پیتا جی کا نام تھا گاندھی یہ ان کا سے ایک پری پاٹی یا ریتی بن گئی ہے وہاں کے لوگوں کے پہلے نام پھر پیتا کا نام اس کے بعد گوتر کا نام چاہتی کا نام جھوڑا جاتا ہے تو آئے سچیدانند ہیرانند وادشین اگے ان کا پورا نام یاد کر لیں اور اگے جی کا جنم سن 1911 میں میں ہوا تھا ان کا بچپن اپنے ودوان پتا جو کے ساتھ میں بچپن میں رہے بیہار مدراش کشمیر تینوں جو ان کا بچپن دیتا انہوں نے مدراش اور لاہور میں سکھ پر آفت کی مدراش اور لاہور میں سکھ پر آفت کی انہوں نے بیشی کرتے ہوئی ایم ایک کر پڑھائی کا شمی آندولن بھی چل لے تھے اس میں بھاگ لیا بھاگ لینے سینک بھارت پرتیق اور انگری تریماشی پتری کاری کچھ ورسوں تک آکاش وانڈی میں بھی سیوہ کی ہیں پیارے بچو اور آکاش وانڈی میں رہے سن سو پوشبیت سب بچے ہماری آواز کو سن دے ہیں اور آگے جی کا پورا نام بتائیے ہماری آگے آگے جی کا پورا نام دیاران برما جی آب بات سکتے ہیں تیکھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آگے جی کا پورا نام سبانا جی آب آگے جی کا پورا نام دیب آگوپتا جی پوشی آگوپتا جی آب شیخ تیواری جی بھی جو چکے ہیں آب شیخ تیواری جی آپ کا انگری جی میں ہیتند فراب ہوا دو اکٹوبر کا ہم نے پرشکار کے لیے بھیجا ہے آگے جی کا پورا نام چلے ہمارے سب دیکھیں شاکش سنگ کی اپستی شاندار بہت اچھا آگے جی کا پورا نام سب بچے دیکھیں آپ سچ دانند ہیرانند واتش آگے شاکش سنگ آپ کا انسر پراب ہوا دیویا گوپتا جی آپ کا بھی انسر پراب ہوا سچ دانند ہیرانند واتش آگے کوشش کریں آنے بچوں کو بچے ایسے ہمارے جن کو ٹائپ کرنے میں کٹنائی ہوتی ہے اور اب دیکھیں ہمارے شاہ یہ پراب ہوں گے میسٹر آب شک تیواری جی آپ کا بھی انسر آنے ہی والا ہے کوشش کریں سبانہ جی سبانہ جی میری آواز سنگ نہیں نیتھونا چاہیی بیٹا چلی آپنے ہیرانند ساستری بہوش بتائی آپنے ہیرانند ساستری انکہ پیتا جی کا نام تھا ہیرانند ساستری بہوش بیچو بچپن میں سچیدانند جی نے کن کن چیتروں میں ان کو گھومنے کا اوش ان کا بچپن کن چیتروں میں بتیت ہوا سچیدانند جی کا بچپن کن چیتروں میں بتیت ہوا کہا کہا یہ بچپن میں بچپن میں سچیدانند جی کن چیتروں میں رہے گے ان کا نام تین چیتروں میں بچپن میں یہ زیادہ بھرمڑ کی پیتا جی کے ساتھ میں ان بہت اچھے جی آپ کا انشار پہ ہوا واسط میں اپنے پیتا جی کے ساتھ ان کے پیتا سچیدانند جی بہت بیدوان تھے اور کشمیر میں بھی انہوں نے چکی کشمیر بیہار اور مدراس کشمیر بیہار اور مدراس یہ اپنے پیتا جی کے ساتھ میں رہے پیتا جی بھرمڑ سل رہے اور نوکری بھی کرتے رہے پیتا جی کے ساتھ میں رہ کر کے آپ نے بھرمڑ کیا اور ان کو تین چیتروں میں ان کا بچپنا بیتا تو ان کی پرارمبک سکچہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سچدان جی کی پرارمبک سکچہ کہاں سے شروع ہوئی پرارمبک سکچہ انہوں نے سکچہ کہاں سے پرارمبک کی سلسل پہلے کس اسطان سے بتائیں سچدان جی نے پنجاب اور کارتار پر آپ نے بتایا ہے چلی کشمیر پیارے بچو سکچے سنجی اور لاہور سے دیپیان گپتا جی آپ کا بھی انصر پاتھ ہوا ہے پیارے بچو انہوں نے مدراش اور لاہور میں پرارمبک سکچہ پرارمبک ان کی مدراش سکچہ لاہور میں آپ نے کالج کی سکچہ پرارمبک اس کے بعد بیس سی کرنے کے بات انہوں نے ایم کس ویس سے کیا تھا بہت شہی 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 خان جی مدراش کشمیر اور بیہار صحیح ہے آپ شہی تیوارے جی آپ نے مدراش اور لاہور میں ان کی سکچہ پرارمبک سکچہ دانند جی نے کی شہی سی ایم کی پرکش پاس کی بہت اچھا دیوی گفتہ جی آپ کانسر آ چکا ہے بہت شہی مہیت ورمہ جی ہمارے پیچھ میں آگئے انگلیس میں بہت شہی 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 دار رہی ہے آپ نے انگلیس شہی میں کیا ہے دیوی بچوارمہ جی آپ کا بھی اور شہی دار جی آپ کا بھی انسر سہی رہا انگلیس آپ نے پاس کیا پاس کرنے کے بات پیارے بچوں انہوں نے راشتری آندولن چل رہا تھا تو اس میں یہ گرفتار کس سن میں کیے گئے تھے راشتری کرانتی کرانتی آندولن چل رہا تھا اس کرانتی کرانتی آندولن میں کی افرار ہو گئے اور کس سن میں گرفتار ہوئے کس سن میں گرفتار کر لئے گئے تھے سچ دان جی کرانتی کرانتی آندولن کی فلسل سن میں گرفتار کر لیا گیا تھا سن کا نام بہت شئی آپ سکت تیوار جی ساکچے سن آپ کا بھی آنصر سیرا اور ساکچے سن آپ نے دوسرا اس دان پر آنصر 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 سن 1913 میں آپ کو کرانتی کاری آندولن میں قرآن ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا پیار بچو سن 1930 وی اور کتنے ورسوں تک جیل میں بند رہے اور کتنے سال تک نظر بند ان کو رہنا پڑ بتائی کتنے سال تک جیل میں بند رہے کتنے سال تک نظر بند کی گئے بند بند دیکھا اس کے بعد اگلا پرشن آپ سے پوچھا ہم نے ہیروشما ہیروشما نامک سیرسک 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 اپنے سنہلے سہیوال لیا گیا سنہلے سیوال جو سنہلے سیوال نامک سیرسک سیرسک سینک نے بتایا تھا آنگن کے دوارپار اری وہ کروڑا پروڑا میں اری وہ کروڑا پروڑا میں ہری گھاس پر چھڑ بھر آپ نے لکھا گیا ہے ہری گھاس میں یا ہری گھاس پر چھڑ بھر اندر دھنوش روڑے ہوئے یہ پوروہ سنہلے سیوال کتنی ناؤں میں کتنی بھار کتنی ناؤں میں کتنی بھار پھر بھار آپ سے پہنچ لیا جاتا بھار آہری کی لکھا کون ہے تو آپ بتائیں کہ بھار آہری کی لکھا ہے سچیدانند ہیرانند واتسین اگے جی ہیں چنتہ پہرے میں سنناٹا بنتا ہوں اس کے لکھا ہے سچیدانند ہیرانند واتسین اگے جی انہوں نے آپ کے لئے لکھا ہے تو اس طرح سے پیارے بچوں ابھی آپ نے جو اگے جی کے جیون پرچے کے بارے میں اور ان کی رچناؤں کے بارے میں آپ نے ادھین کیا ہے اور اب آئیے انہوں نے آپ کے لئے لکھا ہے میں نے آہوت بن کر دیکھا اس کی ویڈیو بھی آپ کو کل نسچت مل جائے گی ہو سکتا آج ہی آپ کو ویڈیو مل جائے ویڈیو جرور دیکھیں گے آپ اور ویڈیو جب دیکھئے گا بیٹا تو اس میں کیسے آپ کے ہم نے بیاکیا کیا اگر کسی سبد کا مانے کسی سبد میں آپ کو نہیں ارثت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو جرور آپ نوٹ کر لیا کریں اور ہمارے سے پہنچ لیا کریں تو اپنا آپ سبھی بچے جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں آپ پہنچ لیجئے گا جو بھی آپ کو پہنچنا ہے وہ آپ نے کوشن جرور ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان کے جواب دے دیں آپ کے جو کوشن ہوں بیٹا وہ ڈاؤٹ سل quantoہ مارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم Product کو آپ کو کلیر کر دیں آپ کا شنکہ کا سمادھان جرور کر دیں اور پیارے بچوں جو بدھیوانوں کی شنگت کرتا ہے کہا جاتا ہے جو بدھیوانوں کی شنگت کرتا ہے وہ بدھیوان ہی ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہم نے کی بکریوں کے شاد بکریوں رہتے ہیں پشوں کے شاد پسو رہتے ہیں تو بتا بدھیوانوں کے شرد بدھیمان ہی دیتے ہیں آپ سبھی واسطieg میں سبھی اپنی بدوان ساتھیوں کی اشارت اپنا ڈسکس کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے جسے پٹھن پٹھن میں کافی آپ پارنگات ہو جائیں اور چاروں کا بھنڈار ہوتا ہے وہ کبھی نردھن اور اکیلے نہیں رہتے ہیں اس لئے آپ اچھے بچاروان بھی ہیں سندر سندر بچار آپ کے اندر ہونا چاہیے اچھے سنسکار ہونا چاہیے بھنڈار جب ان چیزوں کا ہوگا تو آپ کبھی اکیلے نہیں رہیں گے نہ کبھی آپ نردھن ہیں آپ بہت شمپن لوگوں میں سے رہیں گے بیارے بچو اسے کے ساتھ ہماری آج کی ایک کلاس ہم سمارت کریں گے کل پھر ملیں گے اور کوشش کریں اپنے سبھی شاتھیوں کو جھوڑنے کا پریس کریں ان کو جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں آپ جو بھی پہنچنا چاہتے ہیں وہ پہنچ لیجئے گا یہ دیبیا برما دیارام برما جی جو بھی آپ کو کوششن پہنچنا ہو آپ دیالا کے سمن میں یا اپنے پارٹھے کرم کے وشحے میں وہ جانکاری لے لیں اور آج ہی آپ کو ہم اس کی ویڈیو ڈالیں گے سنہلے یہ میں نے آہوت بن کر دیکھا اور یہ آپ کو ہم بتا دیں گے سنہلے سیوال مہت برما جی کچھ پوچھنا ہے تو پہنچ لیں بیٹا اور آج ہی شرن راگی جی آپ بتائیے آکھلے جی کچھ پوچھنا ہو کوئی بھی کوششن ہے اگر آ ہے آپ سے تو آپ پوچھ لیں اور بیٹا اب ہم ہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ چلیے دس بچ کے پانچ منٹ سے ہم پرڈے کلاس آپ کی آٹینڈکل لیا کریں گے دیر نہیں کیا کریں گے اور اپنی شاتھیوں کو بتا دیں جوڑنے کا پیاس کریں ٹھیک ہے بیٹا جیسے کے شات آج کی کلاس ہم سماتے کرتے ہیں کل پھر ملیں گے سبھی کو ہمارا نمشکر کل پھر ملتے ہیں دھنیواد